ریٹائرمنٹ کے بعد انشورنس ملے تو کیا حکم ہے؟ میرے والد صاحب ایک کمپنی میں کام کرتے تھے اب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں لیکن ریٹائر ہونے کے بعد ان کو انشورنس مل رہی ہے پہلے جب کمپنی میں کوئی فوت ہوتا تو اس کو یہ انشورنس ملتی تھی لیکن اب ریٹائرمنٹ کے بعد بھی مل رہی ہے کیا یہ لینا جائز ہے؟ حبیب الرحمن سواز سے اگر آپ کے والد صاحب کی تنخواہ سے کارٹ کے انشورنس کمپنی کو پیسے دیے جاتے تھے اور والد صاحب کی اجازت سے پرمیشن سے آپ کی کمپنی نے جو ہے والد صاحب کی کمپنی نے انشورنس کمپنی سے ایگریمنٹ کیا ہے تو پھر انشورنس کمپنی سے ایگریمنٹ میں کمپنی جو ہے والد صاحب کی وکیل سمجھی جائے گی پھر یہی سمجھا جائے گا گویا والد صاحب ہی کا اپنی کمپنی کے ثروہ انشورنس کمپنی سے ایگریمنٹ ہے تو اس ایگریمنٹ کے بعد پھر کمپنی جو بھی والد صاحب کو دے گی چاہے ریٹائرمنٹ سے پہلے دے یا ریٹائرمنٹ کے بعد دے تو اتنے پیسے تو والد صاحب کے لیے حلال ہوں گے جتنی قسطیں ان کی تنخواہ سے کٹی ہیں اس سے زیادہ پیسے والد صاحب کے لیے حلال نہیں ہے لیکن اگر والد صاحب کا براہراس یا کمپنی کے ذریعے کوئی انشورنس کمپنی سے ایگریمنٹ نہیں تھا کمپنی کا یعنی وہ کمپنی جس میں والد صاحب جوب کرتے تھے ان کا والد صاحب سے ایگریمنٹ تھا کہ ہم آپ کو ریٹائرمنٹ کے بعد پیسے دیں گے دیں گے کہاں سے یہ ان کا ہیڈک ہے کہ وہ انشورنس کمپنی سے دیں یا خود سے دیں والد صاحب کا انشورنس کمپنی سے بلا واسطہ یا بل واسطہ کوئی رابطہ نہیں ہے تو پھر یہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو والد صاحب کو پیسے مل رہے ہیں یہ پیسے والد صاحب کے لیے جائز ہیں دے اگرچہ انشورنس کمپنی رہی ہے لیکن یہ یوں ہی سمجھا جائے گا کہ جو والد صاحب کی کمپنی ہے وہ یہ پیسے ان کو دے رہی ہے لیکن دینے کے لیے اس نے طریقہ یہ اختیار کیا ہے کہ وہ انشورنس کمپنی کے ذریعے دلوا رہی ہے اب انشورنس کمپنی کے ساتھ والد صاحب کی کمپنی کا جو ایگریمنٹ ہوا وہ تو حرام اور ناجائز ہی کہلائے گا لیکن اس صورت میں جو میں نے دوسرے نمبر پر بیان کی والد صاحب کے لیے پیسے لینا جائز ہوگا تو بہتر یہ کہ جو پوری صورتحال ہے وہ لکھ کے آپ دوبارہ سوال بھیجیں کہ حقیقت میں ہو کیا رہا ہے